بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم میں ہوں محمد عمزامی بامسارٹ یونیورسٹی اسلامباد کے سیس ڈپارٹمنٹ سے اور میرا ٹاپک ہے ہنگر ان سوسائٹی اوکے دیفینیشن دیکھتے ہیں ہنگر کیا ہوتی ہے ہنگر کرونک چھوٹے جو فود ہوتی ہے کسی بھی ریجن میں اگر خوراق کی کمی ہو جائے گرزہ کی کمی ہو جائے تو وہ ہنگر کنڈیشن پیدا ہو جاتی ہے وہاں پر اور اگر ہمپ یہ خوراق سے قیدیشن ڈپرگ زیادے ہو جائے گزائی قلت کا بہران شدید ہو جائے تو ہیومن لائف ٹھلیٹنیگ ہوجیوتی ہے یا پر کہ ہمانلہ ٹی empreت میں مرنا شروع ہوتی ہے یا jurب مرنا شروع ہوتے ہیں ہم ہنگر کو مٹھے انسین کی منصاروں میں دیکھنو ایک ہونگر کرتے ہیں ہوئی ہونگو اور ایک ہونگر بلس کے ساکتے ہیں انسین کے سامن تحرن کریں اگر ہم گلوبل پہ پیدا ہو جائے تو ہم اسے کہیں گے ورڈ ہنگر ہنگر میں دو قسم کے یا دو قسم کے ٹرمز ہیں جیسے فوڈ انسکیورٹی اور مالن اپریشن فوڈ انسکیورٹی ہوتی کیا ہے فوڈ انسکیورٹی ہوتی ہے کہ آپ نے فوڈ کو آپ اپنی اگزہ جو آپ نے سٹور کیا ہے تو آپ سکیئر نہیں کر سکیں اگزمپل جیسے آپ نے دیکھا ہے ہمارے ملک میں ایک سکینڈل چلا گیا ہمارے ملک سے دس سر اپر ویڈ انسکیورٹی فوڈ انسکیورٹی کی معاملے میں آتا ہے اور دوسری ہے مال نیٹریشن مال نیٹریشن کیا ہوتی ہے کہ ایک بائیولوجیکلی کنڈیشن ہوتی ہے جب آپ بائیولوجیکلی کافی مقدار میں کھانا نہ دھا سکیں مطلب کہ آپ کو جو مقدار چاہیے جو مقدار ضروری ہے ضروری مقدار میں آپ کو وضع نہ مل سکے تو مال نیٹریشن میں چلے جاتی ہے پاکستان میں دیکھتے ہیں پاکستان میں ہنگر کیسے وجود رکھتی ہے فورٹی ایٹ پرسنٹ چلٹرن جو ہوتے ہیں وہ سٹنٹ ہوتے ہیں اب یہ سٹنٹ کیا ہوتے ہیں ہنگر کی وجیسے سٹنٹ کیا ہوتے ہیں یہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے جبکہ سترہ شارعہ تین فیصد جو ہے وہ پوری آبادی کا تناسب ہے کہ یہ مال نیٹریشن کی فیس کرتی ہے پاکستان سہوت اسیہ کی سیکنڈ لارجس اکانومی ہے ایز فورڈ بائیز بیکال پاکستان ایز ایک کلچر کا کنٹری سو ایز ایک سیکنڈ لارجس اکانومی آباوڈ فورڈ باٹ انٹرین پاورٹی کی وجہ سے اور کچھ بنیازی ضروریات کی ادم دستیادی کی وجہ سے اور کبھی کبھی سٹرائکس بھی ہو جاتی ہیں کبھی کبھی نیچل دیسٹر آ جاتے ہیں جیسے فلڈ بغیرہ تو اس کی وجہ سے اس کی فوڈ ڈیویلرمنٹ پاکستان فوڈ ڈیویلرمنٹ کم ہے جس کی وجہ سے اسے ہنگر کا بھی سامنا کرنا فرض جاتا ہے اب یہ کوئی سٹمز ہیں سٹنٹنگ انڈر نیج اور آور ویڈ پیس نیک چل رہا ہے سٹنٹ کنڈیشن کیا ہوتی ہے جب بچے کے پاس ہائٹ بھی لو ہو اور اس کا ویٹ بھی لو ہو ہو اگر وہ غزائی کلت کا شکار ہے تو اس کا ویٹ اور ہائٹ بھی ہو جائے تو وہ سٹنٹ چل رہا ہو گا اچھا انڈر نیج کیا ہوتا ہے کہ اس کا ضروری مقدار میں سے غزہ کھانے کو نہیں مل رہی جو اس کی گوڈ ہیلت کے لیے ضروری ہے تو وہ ہوگا انڈر نیج اور اوور ویڈ ہم دیکھتے ہیں کہ کس لوگوں کے اوپر موٹا پا ہوتا ہے اگر کسی بندے کے پاس ہیلتی نینے سے زیادہ فیٹ ہے اس کی باڈی میں ایکسیسیف فیٹ ہے تو وہ ہم اس کہیں گے اوور ویڈ اب ویسٹنگ چلڈرن کیا ہوتا ہے ویسٹنگ چلڈرن یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم زیادہ لمبی عرصے تک کھانا نہ کھا سکیں زیادہ لمبی عرصے تک کھانا نہ کھا سکیں تو ہماری جو باڈی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے مطلب کہ ہمارا ویٹ لو ہونا شروع ہو جاتا ہے ہماری جو ہے ہم کمزور ہونا شروع ہیں ہم بیکنس سٹارٹ ہو جاتی ہے اور یہ سٹرونگ پریڈکٹر ہے ان بچوں میں جو انڈر دے جو فائیو ہوں مطلب کہ جو آپ دیکھو گا جو تھرک کے بچے مر جاتے ہیں انڈر دے جو فائیو اسی غزائی قلت کی وجہ سے مر جاتے ہیں اب یہ کچھ تصویر اور سٹرنڈ چال کی اس کے لوگ ویٹ ہے اور ہائیڈ بھی کام ہے اس کی ایج کے بطابق انڈر نالش دیکھ سکتے ہیں آپ انڈر نالش کو ضروری مقدار میں غزہ نہیں ملی اور آور ویٹ کو دیکھ سکتے ہیں آپ ایکسیسی فیٹ ہے اور ویسٹنگ چال دیکھنے نیئر ڈیتھ ہے ویسٹنگ چال نیئر ڈیتھ کیوں ہوتا ہے کہ اسے کافی لمبے عرصے تک کھانا نہیں مل پا رہا ہوتا ڈیتھ پریڈکٹر آف ڈیتھ ہے انڈر ڈیتھ ہے اب یہ کچھ ہے نمبر اف انگری پیپ الڈی بین وارگ ڈیونائٹڈ نیشنس کی ایریزیشن فاہو ایکسی میٹ کیا گیا اور یہ بار کہ یہ صرف گریب گریب یا انڈر ڈیویلپ کنٹریز میں ہیں یا لوہر میڈل انکم کنٹریز میں ہیں انڈر انڈر یہ پیپل 11 ملین پیپل صرف ڈیویلپ کنٹریز میں بھی ایسے مجود ہیں جنہیں انڈر نریشمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے اب یہ پاکستان میں کتنی ہے دیکھ لیتے ہم کہ اسی گلوبل ہنگر انڈیکس نے انڈر نریشمنٹ کی وہ سٹڈی کی ہے اور اس میں بتایا گیا کہ ٹو پرسنٹ جو لوگ ہیں پاکستان کی وہ انڈر نریشمنٹ کا شکار ہیں اور ایٹ پنڈ ون پرسنٹ جو کڈز ہیں وہ بفار دے جو فائیب دے دیئے دیو تو انڈر نریشمنٹ ڈیو تو مل نوٹریشن ڈیو تو ہنگر اقارڈنگ ٹو سٹڈی ہم دیکھ سکتے کہ ہمارا جو ہنگر سکور ہوا ہے وہ تھرٹی تری پنڈ پور ہے جو نائجیریا اور ونستان کی بلکل لگ بھگے جبکہ انڈیا اور بغلہ دیش نے ستائیس شہریہ ایک اور اٹھائیس شہریہ پانچ کی ہے رسپیکٹی بلی اور دونوں نے اچھا سکور کیا اور یہاں پہ لوگ ہیں وہ بھوکے نہیں ہیں مطلب ان کے ان کے ادر ہنگر کی جو ریشو ہے وہ کم ہے لیکن پھر بھی اگزسٹ کرتی ہے اب یہ کچھ سٹیٹس ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ یو این اورگنیزیشن اور کچھ ایشن انجیوز نے سٹیپس لی ہے اگنس ہنگر اندہ ایشیا تو دیکھتے ہیں پاکستان میں کتنے لوگوں کے ہلپ ہوئی ہے اٹس 334,588 ٹوٹل پیپل ہلپ ان ٹوٹی ایٹین جس میں سے جو نیوٹریشن بغالے جو مطلب کہ جو مال نیوٹریشن جن کی ختم ہوئی ہے وہ ہیں 190,724 جن کو پانی ساف پانی کی جن کو ضرورت تھی وہ لوگ 142,735 ہیں اور جو تیسرا ہے فوڈ سیکیورٹی جن کے جس میں فوڈ سیکیورٹی نہیں کرتا کہ وہ مڑ گئے اس طرح جن کی لائس بچائے گئی ہیں وہ ہیں سیکیورٹی نہیں کرتا کہ ہم یہ سوال ہے کہ انہاں فوڈ ہے ہم ورلڈ میں تو ہنگر ہوئے اور اگر نہیں ہے تو ہم کیسے سے بچ سکیں لیکن جواب ہاتا ہے کہ انہاں فوڈ پوری دنیا میں ہے جو ہر انسان ہنگر سے بچ سکے تو ہم پھر سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ کیوں ہنگر ہے سٹل اگزیسٹ ہے مہنگر کی تو یہ ایک فیکٹ یہ بھی ہے کہ 2080 ریشو کے 20 % people of the world have 80% sources of the world and 80% people of the world have 20% sources of the world اور یہاں بھی کھی study ہے کہ 1960 سے 2011 تک ایک پر individual کی جو خوراق ہے گزہ ہے وہ انگریز ہوئی ہے اس کی بیار سے خوراق کا ملنا خوراق کی ایکس ایکس اور اور پرسنٹیج آف انڈر نوریش پیپٹ ہے وہ بھی کم ہوتی گئی ہے اور یہ آئندہ جو دو ستیاں دو دہائیاں ہوں گی اس میں یہ 13% سکا جائے گی اب ہم دیکھیں کہ کیا ہے پہلا ہم دیکھ سکتے ہیں پاورٹی ے کو ہوتی چل کی ہے پرسنٹیج میں لڈیوک ٹھولی رائمنہ مینچ رtır دو کے سادے میں سکتے ہیں ا struggled سٹرک پالیسیز اگنس سٹاک کیپرز آپ سٹرک پالیسیز بینے سٹاک کیپرز ان کی کڑی سزائیں دیں گے تب یہ اپنا جو سٹاک ہوگا وہ مارکٹ میں آئے گا تو لوگ ہنگر سے بس سکیں گے اور کلائمیٹ چینجز کے لیے ہمیں ٹریز لگانا ہوں گے ہمیں اپنے نیچرل ریزورز نیچرل ریزروائر جو ہیں پروٹیکشن کرنی ہوگی ہمارا بہت سارا پانی تریاؤں کا پانی پارش شبانی بہت ضائع ہو جاتا ہے اور ہمیں وارٹر کرنے کے لیے نہیں ملتا جو ہم کھیتوں کو لیے آپ پاشی کرتے ہیں ان کے لیے پانی نہیں مل پاتا پولٹیکل سٹیبلیٹی اور مینٹل ایپروومنٹ اگر پولٹیکل سٹیبلیٹی نہیں ہوگی تو ہمارا ملک سیول وار کی طرف بھی جا سکتا ہے اور مینٹل اپروومنٹ اف پیبل بھی چاہیے کہ آپ لوگوں کو سکھائیں کہ اگر اہام دوسروں کی مدد کیسے کر سکتے ہیں ان نیر اف ہنگر ان کنڈیشن اف ہنگر لائک اس طرح ابھی کوویڈ نائیٹین میں جو ابھی ہنگر چل رہی ہے ابھی کئی لوگ ایسے ہیں جو براک اور راشن مریع کر رہے ہیں لوگوں کو فری فوڈ کارنر ہونا تھی ہے فری فوڈ بنیشن ایڈیا جس طرح ہمارے ملک میں لنگر وغیرہ چلتے ہیں اس طرح ہر سٹریٹ کے اینڈ پر فری فوڈ کارنر ہونا تھی جہاں پہ ہنگر اور نیڈی پیپل کھانا دے سکیں اتھنٹر گرڈ پارڈ اف نیڈی پیپل ہونا چاہیے گورنمنٹ کے پاس ان کو راشن پہچانا چاہیے ہمیں جیسے کوویڈ نائیٹین ان نیڈ آگے یہ ٹائم آگے ایڈکیشن ہونا چاہیے ہمارے پاس اچھا امپلائمنٹ تاکہ ہمارے پاس امپلائمنٹ کے چانسز بنے اور ہمارے پاس ویل پیٹ جاب جیسے ہمارے پاس امپلائمنٹ چاہیے ہمارے پاس امپلائمنٹ چینہ ہمارے پاس امپلائمنٹ چینہ جیسے ہمارے پاس امپلائمنٹ بھی سکیور ہوں گے اور انگریز بھی ہوں گے ہمیں انسٹیبل ڈسیبل ہنڈی کیپ پیپل کی مدد کچھ لوگ ہیں جس طرح جو راشن لینا خود نہیں آ رہے گی تو ہمیں ان کے دروازے تک پچھانا چاہیے بار کنٹرول ریٹ کنٹرول کرنا چاہیے کیونکہ یہ سب سے بڑی وجہ ہے آپ بچے تو پیدا ہو رہے ہیں برث کنٹرول تو برث تو ہو رہی ہے بچوں کی لیکن انہیں کنٹرول نہیں کیا جا سکتا جب پاپولیشن بڑھے گی تو ہمارے پر ہنگر بھی بڑھے گی جب نیڈ فوڈ بھی بڑھے گی اگر ہمارے پر سفیان پور نہ ہوگا تو اس سے ہنگر جیسی سچی کرٹیکل سچویشن پیدا ہو سکتی ہیں اس سے ہنگر جیسی پیدا ہو سکتی ہیں